ناظرین آپ نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں صاحب مزار یعنی حضرت عبراہیم صحیت رہتے لگے بارے میں کچھ باتیں جاننی ناظرین ویڈیو کافی لمبی ہوئے تھے اس لئے کچھ باتیں بتانا آپ رہ گئی وہ باتیں اس ویڈیو میں انساء اللہ کے علم اضافہ ہوگا اور آپ کا صاحب مزار سے قرب بڑھے گا اور انساء اللہ آپ بھی چاہو گے آپ اس سے صحیح بزرگی بارے میں حاضری دینے کے لئے ضرور آؤ ناظرین آپ رکھتو لالے حضرت کی کافی روحانی باتیں مشہور ہیں جس میں ایک یہ کہ آپ حضرت احمد آباد کی گیاکوار کی حکومت کے عرب دستے کے لسکر کے سینہ پتی یعنی سپے سالار تھے آپ حضرت کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک کمر بند رہتا تھا وہ کمر بند جب آپ بھی جنگ میں جاتے تو ساتھ لے جاتے اور آپ پر جو بھی دشمن حملہ کرتے تو ساری کارتوز وغیرہ آپ پر چلتی مگر آپ کے کمر بند میں آ کر اٹک جاتی کہ جب شام کو گھر تصریب لاتے تو وہ کمر بند کو نکالتے اور ساری کارتوز نکلتی تھی جب آپ کو ایک دن کھانا کھاتے وقت ایک گوشت کی ہڈی چوبی تو آپ کو احساس ہو گیا کہ میرا آخری وقت قریب ہے نارنس سے آپ کو یہ ایسا لگے گا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہڈی چوبنے سے یہ احساس ہو کہ میری موت قریب ہے ناظرین یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ ان کی سان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے ہی عصارات دے دیتا ہے کہ ان کا وصال کا وقت قریب ہے اور انہیں ایسا ہی کیا آپ کو آپ کے آخری وقت کا اندیشہ ہو گیا تو اس دن آپ اس کمر بند کو گھر چھوڑ کر گئے اور وسیعت کی کہ میری روح جہاں پرواز ہو وہیں مجھے دفنا دیا جائے چنانچہ آپ کو گایاکوار حویلی کے پیچھلے حصے میں جہاں سابر متی ندی کے کنارے وہیں آپ کی روح پرواز ہو گئی اس لئے وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا گایاکوار حویلی رائکھر جمالگور جو ابھی موجودہ پولیس ٹیشن کرائم برانچ کی آفیس ہے اسی جگہی مزار موجود ہے آج آپ کی سمسیر آپ کے نام مبارک کے ساتھ بروڑا گجرات کے ایک راج محل لکھمی ویلاس پیلیس کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے سن انیس سو بھتر تک دسیرے کی پوجا وغیرہ میں انہیں باہر نکال کر اسی لوگ پوجا کرتے تھے مطلب جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں معمول ہے کہ دس سری دن لوگ جو ہتیار ہوتے اس کی ان کے طور طریقے سے پوجا پارٹ کرتے ہیں تو اس وقت کے سجادہ نسین حجرت امام الدین شیخ سید شاہ حسین میا العامدی رفائی رہتلالے کو خاص دعوت دے کر بلائی جاتا تھا اور اس وقت آپ کے ساتھ بروڑا ڈانڈیا بزار کے خان کا کے سجادہ نسین سیدنا شید قبلہ حسام الدین رفائی صاحب رہتلالے بھی موجود رہتے تھے یہ واقعہ ہم نے حجرت سید محمود دین سا حسین میا العامدی رفائی کے رہتلالے کے بڑے صاحب جادے حجرت شیخ سید بدر الدین بدر المشائق عبدالملہ میا بن حسین میا العامدی الرفائی کی جوانی سے سنا ہے اور یہ واقعہ بروڑا کے مہاراجہ فتنسی گائکوار کے دوران ہوا تھا آپ حجرت سیدنا حجرت شاہ علی جی گام دنی ماسک اللہ رفائی کے چمستان کے فولے آپ کا سندل مبارک تیرہ سابان اور اس مبارک چودہ سابان کو منع جاتا ہے ناظرین یہ تمام باتیں مستق آپی کے آل اولاد میں سے سید عبداللہ بابا العامدی رفائی نے پہنچائے تھی امید ہے ناظرین یہ باتیں جان کر آپ علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ بھی انساءاللہ ساہی مزاری بارہ میں حاضری دنی کی کوشش کرو گے انساءاللہ اس کا اگلا پارٹ یعنی نیچ ویڈیو سال جی گام دنی رفت اللہ کے مزار سریف کا ہوگا اور وہاں پہ ایک گیٹ ہے جسے میرا جی گیٹ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوگا کہ میرا جی گیٹ کیا ہے انساءاللہ تمام باتیں اگلی نیچ ویڈیو میں السلام علیکم